امریکہ کے مقبول جریدے ٹائم نے دنیا کے سو باہر اثر افراد کے فہرش جاری کی ہے جس میں انڈین وزیر آزم نرینڈر موڈی کے ساتھ چند دیگر انڈین شہریوں کا نام شامل ہے جن میں گوگل کے سی ای او سندر پچائی اداکار آیوشمان قرانہ ایچ آئی وی پر ریسرچ کرنے والے سائنسدان پروفیسر روینڈر گپتا اور انڈیا کے متنازو شہری ترمیمی قانون کے خلاف دلی کے شاہین باغ میں ہونے والے مظاہروں کا چہرہ بن کر سامنے آنے والی بیاسی سالہ خاتون بلقیس بانو کے نام شامل ہیں ٹائم میگزین نے وزیر آزم موڈی کو فہرش میں شامل کرتے ہوئے ان کے بارے میں مختصر جو کچھ لکھا اس پر ان کے حامیوں کی جانب سے تلخ رد عمل سامنے آیا ہے اب بات کرتے ہیں ٹائم میگزین میں دنیا کی صوبہ اثر شخصیات کی فہرست میں پہلی بار اپنا نام شامل کرنے والی بیاسی سالہ خاتون بلقیس بانو کون ہیں بیاسی سالہ خاتون بلقیس بانو اصل میں اتر پدیش کی زلہ بلند شہر کی رہنے والی ہیں ان کے شوہر کا دس سال قبل انتقال ہو گیا تھا وہ کھیتی اور مزدوری کرتے تھے اور فی الحال بلقیس بانو بیٹے اور وہو کے ساتھ دلی میں رہتی ہیں یہ خاتون دلی کے شاہین باغ میں سی اے اے کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے مقبول چہروں میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنی عمر بیاسی سال ہونے کے باوجود سی اے اے کے خلاف دلی کی شاہین باغ میں مسلسل سو دن تک سخت سردی کے موسم میں دھرنا دیا ٹائم میگزین نے بلقیس بانو کے لیے لکھا ہے کہ وہ انڈیا میں دیوار سے لگا دیے گئے لوگوں کی آواز بنی وہ کئی بار مظاہرے میں صبح آٹھ بجے سے رات بارہ بجے تک شامل رہتی تھی ان کے ساتھ ان مظاہروں میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین موجود ہوا کرتی تھی اور خواتین کے ان مظاہروں میں شامل ہونے کو مزاہمت کی علامت کے طور پر دیکھا گیا جریدے نے لکھا ہے کہ بلقیس بانو نے سماجی کارکنان اور خاص طور پر سیاست دانوں کو جنہیں جیل میں ڈال دیا گیا مسلسل امید بندھائی اور اپیغام دیا کہ جمہوریت کو بچائے رکھنا کتنا ضروری ہے شاہین باغ مظاہروں کے دوران ایک بار انڈیا کے وزیر داخلہ ہمشہ نے کہا تھا کہ سی اے اے پر ہم ایک انج بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس کے جواب میں بلقیس بانو نے کہا تھا کہ اگر وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ وہ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو میں کہتی ہوں کہ ہم ایک بال کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے